جو ماحول ہے ملک میں وہ آپ سب کو معلوم ہے لیکن ذمہ داری ہم سب پہ بھی آتی ہے جب ہم ہسپتال میں جاتے ہیں جیسے سامی جی نے کہا ایک مریض جب ہسپتال جاتا ہے جاہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو اور جلد بازی میں جب وہ بلڈ بینک میں جاتا ہے تو وہ مریض کا جو اٹنڈنٹ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس بلڈ بینک میں جو کھون ہے وہ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے اس وقت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دلیت ہے یا مسلمان ہے یا کرسچن ہے یا کوئی اور اس وقت اس کو اپنی جان بچانے کے لیے اس خون کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس مذہب کا ہے وہ پیشنٹ یہ نہیں دیکھتا یہ خون ہندو کا یا مسلمان کا ہے تو نفرت کس بات اور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں خصوصی طور پہ انظر صاحب کا کہ ایسا پلیٹ فارم جو ہے ہمارے ملک میں کم دکھنے کو ملتا ہے بے شک ڈر اور خوف کا ماحول ہے لیکن ایسے پروگرام میں گزارش کروں گا کہ ہر زمینی سطح پہ ہر ریاست میں ہر ڈسٹرک میں ہونے چاہیئے کیونکہ ہمیں اپنے جو آگے والی نسلیں ہیں ان کو یہ سکھانا ہے کہ ہندوستان ہے کیا یہ دلی جس دلی میں ہر دل بستہ ہے چاہے وہ ہندو کا ہو مسلمان کا ہو اس ملک کی آزادی کے لیے مسلمانوں نے بھی اتنا ہی رول ادا کیا جتنا ہمارے ہندو لیڈروں نے کیا چاہے شہادت کی بات ہو اور آج کی بات بھی آسکر میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں علماء حضرات کا کہ جس طریقے سے ہم بھی ایک سے ٹی وی پہ بولتے ہیں اب کچھ لوگ آ جاتے ہیں جن کو ٹانک ملتا ہے کہ ان کی باشا بولے تو ان کو ریموٹ آن کیا جاتا ہے وہ ان کی باشا بولتے ہیں لیکن ہر کوشش کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے بہکار آ جائے لیکن آپ سب نے ان ماحول میں بھی اس ماحول میں بھی چاہے کئی فیصلے ہوئے حکومت کے